ان کے دلوں میں بابا فرید کی سچی محبت ہے تو جو میں نے کہا ہے یہاں سے اٹھے گا تو ایک ایک بات اپنے سینے میں بسا کر اٹھے گا ورنہ کوئی چاہنے والا نہیں ورنہ آپ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو میں عرض کیا کر رہا تھا میں عرض کیا کر رہا تھا کہ ایک بڑھا شخص امام حسین کے طلبوں کو یہی پہ تھا نا میں آپ کو یاد ہے نا میں یہی پہ تھا مجھے یاد رہتا ہے میں کہیں بھی چلا جاؤں گھوم کے وہیں آتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے آپ لوگ بیدار ہیں نا سننے کو تیار ہیں نا ہاں ماشاءاللہ ابھی بھی جذبہ ہے کیونکہ فریدی للکار ان کے سینوں میں نور بن کر دوڑ رہا ہے آنکھوں کی تلوار سے عشق فرید کا سینہ مچل رہا ہے اور کیوں نہ مچلے جو اللہ کا ہو گیا مخلوق اس کی ہو جایا کر دی ہے جو اللہ کا ہو گیا مخلوق اس کی ہو جایا کر دی ہے اس حدیث پر آنے سے پہلے ایک اور حدیث یاد آگئی ایک اور حدیث یاد آگئی میں ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کیا پڑھ رہا تھا اے محبوب آپ کہہ دیں اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اے محبوب کہو اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو کیا کرو میری اتباع کرو اب یہاں پر تین چیز ہے تین چیز ہے نا اس آیت میں تین چیز بتایا جا رہا ہے ایک مرید ہونا ایک کیا ہونا دوسرا مرید جو پیر ہوتا ہے نا پیر وہ پیر آپ کو نبی تک پہنچائے اور نبی آپ کو کہا تک پہنچائے خدا تک جیسے الحمدللہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہم تمام میں کئی سیزادے ہوں الحمدللہ میں تو سب کو نہیں جانتا کہ کتنے سیزادے ہیں لیکن جتنے بھی ہیں سب کا عدب و احترام میں کرتا ہوں سچے دل سے اور ہمارے خانقائے اشرفیہ سے یہی سکھایا گیا ہے کہ جتنا تم سیدوں کے قدموں میں اپنے تاج کو رکھو گے نا اللہ اتنا ہی مقام بلند کرتا چلا جائے گا اتنا ہی مقام بلند کرتا ہوں نظر آئے گا تو بہت ہی پیاری بات میں بتا رہا ہوں اور بہت خوش نصیب ہے کہ حدیث پاک فرمایا گیا کہ جس جگہ پر ذرہ دیکھنا بڑی بڑی بات کر رہا ہوں جس جگہ پر کوئی ایک اہلِ بیعت کا خاندان بیٹھا رہتا ہے ایک اہلِ بیعت کا خاندان اگر بیٹھا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقِ تفیل میں ستر ہزار کی بخش فرما دیا کرتا ہے ستر ہزار کی اب یہاں پر یہاں پر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے صاحب بھی ہیں ادھر بھی صاحب ہیں اور ادھر بھی صاحب ہیں سید ہے نا ہے کی نہیں ارے بولو بھائی ہے نا سیدوں کا احترام ضروری ہے نا اگر احترام نہیں کرے تو نہیں کرے تو ارے مم مات اللہ بغضِ آلِ محمد مات کافرہ جو اہلِ بیعت یعنی سید کی دشمنی میں مر گیا وہ مومن نہیں کافر ہوگا کون ہوگا ارے بولو بھائی اور جو اہلِ بیعت کی محبت میں مرا ماتا شہیدہ وہ شہید مرے گا اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تُو اپنے گھر میں مرا ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک بازار میں مرا ہے نہیں مرا بستر پر عقل تو کہہ رہی ہے مر گیا نبی کی حدیث کہہ رہی ہے شہید ہے عقل تو کہہ رہی ہے مر گیا نبی کی حدیث کہہ رہی ہے شہید ہے اسی لیے تو حضرتِ عباس علم بردار کربو بلا میں شہید ہوئے تو کیسے جب علی اسغر کو پانی لانے کے لیے جا رہے تھے تو ان کا بازو کٹا نا کٹا نا کس کے لیے جا رہے تھے سیدزادے جا رہے نا تو عباس علم بردار نے اپنے بازو کو کٹا کر کے بتا دیا کہ میں مرا نہیں میں تو زندہ ہوں میں تو زندہ ہوں موت اور زندگی کا سوال سانس اور روح سے نہیں ہوتا موت اور زندگی کا سوال ذکر اور عدمِ ذکر سے ہوا کرتا ہے موت اور زندگی کا سوال جو ہوتا ہے نا ذکر اور عدمِ ذکر سے ہوا کرتا ہے جس کا ذکر چلتا رہے سمجھو وہ زندہ ہے اور جس کا ذکر ختم ہو جائے سمجھو وہ مردہ ہے بابا فرید کا ذکر چل رہا ہے زندہ ہے خاجہ مہین کا ذکر چل رہا ہے زندہ ہے غوثِ عظم کا ذکر چل رہا ہے زندہ ہے مولا حسین کا ذکر چل رہا ہے زندہ ہے علی کا ذکر چل رہا ہے زندہ ہے نبی کا ذکر چل رہا ہے زندہ ہے اللہ کا ذکر چل رہا ہے زندہ ہے تو موت اور زندگی کا سوال روح اور جسم سے نہیں ذکر اور عدمِ ذکر سے ہے اگر ذکر چلتا رہے زندگی ملتی جائے ذکر بند ہو جائے زندگی ختم ہوتی چاہیے تو پتا کیا چلا کہ ولیوں اب میں بتا رہا تھا کہ ایک تین چیز آیت میں تین چیز بتائی گئی سب سے پہلے آپ کو اگر نماز پڑھنے کے لیے میں کہوں گا تو کیا کہوں گا بھائی اگر آپ ناپاک ہیں تو پہلے کیا کر لو غسل کر لو غسل میں کتنے فراز ہیں بھائی غسل کی فراز نہیں مالو تین تین ہیں کیا کیا کلی کرنا ناک میں اس کے بعد پورے بدن پر اتنا بہانہ کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے اور خاص طور پر یہ تھنڈی کا موسم آتا ہے نا اس میں ذرا لگل لگل کرنا آنا کیونکہ کیا ہے وہ خوش رہتا ہے نمتہ ہے نتی پہلے غسل کرنے کے لیے کہوں گا اس کے بعد کیا کروں گا اگر بہتر ہے تو وضو کر لو ورنہ اسی غسل سے کیا ہو جائے گا جا کر کے نماز مرلم نماز کے لیے وضو ضروری ہے پاک ہونا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی میں پوچھتا ہوں یہ مسجد بول رہے ہیں اللہ کی بارگاہ یا کیا اللہ رہتا اللہ رہتا نہیں رہتا نا پھر آپ کئی کو بولتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ شرک نہیں ہوا کیا اللہ کی نہیں ہوا شرک اللہ جو ہے وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک لیکن اللہ بھی دو چیزوں میں بندے سے شریک ہے کیا بات ہے بندے سے شریک ہے کیا سب سے پہلی چیز ان اللہ و ملائی کا تو بے شک اللہ اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو سلو تم بھی درود پڑھو اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے مگر اللہ وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک اور دوسری چیز میں کیا ہے قل انکنتم تحبون اللہ اے محبوب آپ کہہ دو کہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو فتبعونی میری اتباع کرو یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی بندے کو بھی اللہ نے کہا کہ نبی سے محبت کر تب اللہ کیا کہے گا اللہ تُس سے محبت کرے گا تو اب یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں صوفی سمجھتے ہیں نا ارے صوفی فرید رحمت اللہ علیہ نہیں سمجھتے ہیں صوفی صوفی وہ نہیں ہوتا جو کورتا اور کمبل اڑ کے بیٹھ جاتا وہ نہیں ہوتا صوفی صوفی وہ ہے جو ہر حرام چیز کو حرام اور حلال چیز کو حلال سمجھتا وہ صوفی ہوتا ہے یہ سب وہ بڑے بڑے بال اور بڑے بڑے وہ گلے میں مالے اور دس دس انگوٹھیے والے کو صوفی نہیں بولتے آج بہت پایا جاتا دس انگوٹھی پہنو بڑے بڑے چھلے لگاؤ ایک انگوٹھی پہننا ہے ایک شریعت میں وہ بھی کتنا آدھا تولے سے بھی کم سوہ چار معاشے کی ایک انگوٹھی اس سے زیادہ اگر کوئی پہن لیا کتا بھی بڑا داڑی والا ہو جبے والا ہو کبے والا ہو وہ حرام کام کر رہا یہ نہیں دیکھنا کس سے نسبت رکھ رہا یہ دیکھنا نبی کی سنت ادا کیا نہیں کیونکہ نسبت رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اسی کو نسبت ملتی ہے جو ان کے طور و طریقے کو اپناتے ہیں ایک واقعہ بتا جو بابا فرید نے دو انگوٹھی پہنا ہو بتا میں یہاں پر اسٹیٹ چھوڑ دوں گا یا کسی ولی نے جتنے بھی اولیاء اکرام ہو دنیا کے جتنے بھی ولی ہو ایک واقعہ بتاؤ کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو جو آج ان کے نام پر تم لوگوں کو بے وقوب بنا کر کے گلے کو بھرتے جا رہے ہو اور یہ کون کرتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے ہماری عوام کی غلطی ہے فلان صاحب آگئے چلو بھئی چومتے ہیں ہاں دس ہزار دے دیتے ہیں عوام اگر اس کو لات مار دے گا نا تو کن آج دیکھو بھی دو ہفتے تین ہفتے سے شاید یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے جو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے ہوں گے توہید سینٹر کو ابھی چل رہا ہے ابھی جو سلسلے اشرفیہ کی طرف سے الحمدللہ ہماری خانکہ کی طرف سے جو اجمیر شریف کے تحت جو وہاں کے پاکھنڈی مجاور جو شیعہ مجاور ہیں ان کے خلاف جو آیا اس نے اس پر ابھی میں نے دس ویڈیوز ڈال چکا ہوں توہید سینٹر میں ان کے خلاف جو وہاں کا شیعہ ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے بڑاوا دیا جاتے ہیں دیغ میں یہ ڈال دیتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں آپ کا پیسہ لے کے بڑے بڑے محل بنا لیا آپ فقیر کے فقیر رہے تو ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچوا ذرہ کچھ ہوا کی نہیں بابا یہ میرے گھر میں پھلا تکلیف ہوگے ایک تعویز دے دو ارے تُو نماز پڑی تھی پڑی تھی نماز گھر میں نہیں پڑی تھی نا اگر پڑتی نا تو جس طرح نماز پڑھنے سے بابا فریق گنجے شکر کو شکر ملتی تھی نا وہ ایسے نماز پڑھنے سے تجھے دعا مل جاتی وہ کونسی برگا میں گئے تھے تعویز لینے گئے تھے نہیں گئے تھے نا والدہ بھی ولی یا ولی اور وہ بیٹا بھی کتنا کہ نماز پڑھتا ہوں تو شکر اور ایک مرتبہ تو ایسا ہو گیا شکر کیا جنتی شکر آ گیا جنتی شکر آ گیا پتا کیا چلا کامل بھروسہ اگر اللہ پر ہو تو ہر چیز میں شفا مل جاتی ہے مگر شرط یہ ہے مسلمانوں کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھ کر چلو یہ دس مالے والے بابا اور بیس انگوٹھیوں والے بابا کے پیچھے جاؤ گے سال بھر چلا جائے گا تمہارے پیسے سے وہ پیٹ بڑھا کر لے گا لیکن تمہارے سلوشن نہیں کر سکے گا حقیقت کہہ رہا ہوں جو دل پر گزری ہے وہی بول رہا ہوں تو ایک تین باتیں میں نے بتایا تو سیدوں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آ گیا مدینہ المنورہ میں کہ منافق اور مومن کی پہچان ہمیں نظر نہ آنے لگی کیونکہ ہر طرف سب داڑی والے سب جبے والے تھے اب پہچان نہیں چل رہا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہم صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم محفلیں سجاتے تھے تو اس محفلوں میں یا علی علی کہا کرتے تھے یا علی علی کہا کرتے تھے جس کا چہرہ علی کا نام سن کر مسکرا جاتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے یہ مومن ہے ہم سمجھ لیتے تھے یہ مومن ہے آج ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں یہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے یہ تو صحابہ کا بتایا ہوا نعرہ ہے یہ تو صحابہ کا بتایا ہوا نعرہ ہے تو ایک سیدوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے یہ بالکل زہن مرکھو اور جب سیدوں کی طرف دیکھنا یہ عبادت سید اگر تمہیں دیکھ لے سبان اللہ تمہارا دیکھنا تو عبادت مگر میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے خاندان والا اگر دیکھ لے آپ کا خاندان والا ادر دیکھ لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے اہلِ بیس سے محبت کرنے والا خاندان والا تو باباد ہے میرے اہلِ بیس سے محبت کرنے والا کسی کو دیکھ لے تو اس کے دیکھنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو خاندان والے سے محبت کرنے والا اگر دیکھ لے تو بخشش تو یہ چیز ذہن میں رکھو اگر ان دیکھ لے گا تو بخشش اس کو کیا کہتے ہیں مالو عربی زبان میں اس کو بولتے فنا ختم ہو جانا کیا ہو جانا فتن فنا بولتے ہیں فنا ختم ہو جانا اس کو تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے فنا فی الشیخ کیا کہا جاتا اس کو یعنی اپنے تن مندھن کو اپنے شیخ کے لیے لٹا دینا اپنے شیخ کے لیے وہ یہ سب بڑے پیٹ والے کے لیے نہیں وہ شیخ جو شیخ ہو یہ شیخ کے لیے نہیں لٹانا شیخ کے لیے لٹا دینا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جب اپنے آپ کو کو کوئی بندہ شیخ کے لیے لٹا دیتا ہے نا لٹا دیتا ہے تو وہ شیخ کیا کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا کیا کرتا اس کا ہاتھ پکڑتا اور ہاتھ پکڑ کر اسے پھیٹتا ہے جب تو وہ کہاں لٹ جاتا ہے مدینے کی بازار میں وہ کہاں لٹ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں فنا فی رسول اس کو کیا بولتے ہیں یعنی رسول کی بارگاہ میں ختم ہو جانا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ دس رحمتیں اللہ کی دس رحمتیں ان کے قریب ہو جاتی ہیں تو قدم کا مطلب کیا کعبے کی طرف یا مدینے کی طرف ایسا چلنے کا نام ہے نہیں قدم کا مطلب یہاں پر فرمایا یہ گیا تُحِبُّونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِ یعنی میرے محبوب کی اطاعت فرما برداری یعنی جب انسان رسول کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے رسول کی ذات میں اپنے آپ کو بیج دیتا ہے رسول کی بولی کو اپنی زبان بنا دیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے اس بندے کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ فنا فِلَّهُ ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے یعنی اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ اس سے کیا کرنے لگتا ہے محبت کرنے لگتا ہے اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتے جا دنیا میں جا اور جانے کے بعد یہ بندہ ہے نا رسول کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے رسول کی ذات کو رسول کی ذات میں دیا ہے یہ فنہ کر دیا ہے آپ کو انٹریسٹ آئے گا انشاءاللہ اپنی آپ کو رسول کی ذات میں فنہ کر دیا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں گوا رہنا اللہ کیا کہہ رہا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں گوا رہنا اور آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کو لے کر جا آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کو لے کر جا اور تمام روح زمین پر اعلان کر دے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو رسول کی ذات میں فنا کر دیا ہے تو اے دنیا والو تمام لوگ اس کے قریب ہو جاؤ تمام لوگ کیا ہو جاؤ اس کے قریب ہو جاؤ اس سے محبت کرنے لگو اس سے پیار کرنے لگو اس کا ذکر کرنے لگو کیونکہ اس نے میرا ذکر کر کے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے تو میں اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا اس کو کیا کروں گا ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا اب میں جب یہ حدیث اور یہ آیتِ کریمہ کو پڑھ رہا تھا میرا ذہن کھلنے لگا میرے ذہن نے جواب دیا اے غوثِ عاظم اب بات سمجھ میں آگئی کہ آج سے آپ نے کہ دو سو سال دس سو سال پہلے آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے اے خواجہ غریب نواد آپ آٹھ سو سال ہو گئے پردہ فرما چکے اے بابا فرید آپ بارہ سو سال ہو گئے آپ پردہ فرما چکے لیکن آج بھی ان سنیوں کے ذہن و دماغ میں آپ کا ذکر ہے آپ کو یاد کر رہا ہے آپ کو ذکر کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں یہ یاد کرنا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کون سے ایسی چیز ہے جو ان کو یاد دلا رہی ہے خواجہ غریب نواز ہے مجمیر کی دھرتی پر ہے ادونی کا مسلمان یاد کر رہا ہے بغداد کی سرزمین پر اسے آزم ہے بغداد میں ہے ادونی کو مسلمان یاد کر رہا ہے آخر کیا وجہ ہے غیب سے آواز آئے گی ارے نادان یہ یاد تو نہیں کر رہا ہے یہ اللہ تُس سے یاد کروا رہا ہے اللہ تُس سے کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ کا قرآن پڑھ کر کہا تھا فَسْقُرُونِ اَذْقُرُوْكُم وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفَرُون اے محبوب تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا چرچہ کروں گا اگر ایسا چرچہ کروں گا کہ آسمانوں پر بھی تیرا چرچہ ہوگا زمین پر بھی تیرا چرچہ ہوگا فرشتے بھی تیرے چرچے کریں گے ذکر و اذکار کریں گے اور یہ ہوائی بھی تیرا چرچہ کریں گے درخت کی پتے بھی تیرا چرچہ کریں گے ارے ارے یہاں تک سن کہ اگر کوئی پہاڑ میں گزرنے والی چونٹی اگر تیرے ذکر کو سن لے گی تو وہ چونٹی بھی تیرا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے گی اسی لیے غوثِ آزم کہتے ہیں کہ میں بغداد کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہوں لیکن میرا تصرف یہ ہے کہ میں اگر درخت کو حکم دے دوں تو اگر درخت ہزار میل دور ہو تو میری آواز کو سن کر وہ بغداد میں گرتا ہوا نظر آئے گا یہ غوثِ آزم کا مقام یہی وجہ ہے کہ ہم تمام الحمدللہ اولیاء اللہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں اور ان کے عقیدتوں پر اپنا تن مندھن لٹاتے ہیں یہی وجہ ہے نا آج جو 338 اوڑ سے مبارک ہے 300 سے زیادہ سال ہو گئے لیکن ہر سال ذکر ہوتا ہے آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت ہے نہیں یہ ذکر کروایا جا رہا ہے یہ ذکر آپ کا ذکر نہیں ہوتا آپ کے والد کا ذکر نہیں ہوتا کوئی بیٹا سال میں چل لو یہ سال میں کیا کر لیتا برسی ایک بار کر دیتا کیوں اگر تیرے پاک بھی ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کا بھی ذکر کرواتا ہے ان کا بھی ذکر کرواتا ہے شرط یہ ہے کہ اپنے دل میں ٹٹولو کے ولی کا ذکر ہمارا ذکر لے تو ولی نے ذکر کیا ہے تو بھی ذکر کر کے دیکھ اللہ تیرا بھی ذکر کرتا ہوا نظر آئے تو میں اس آیت کی طرف آیا تو فنا فش شیخ ہو جاؤ مطلب اپنے ہاتھ کو پیر کے ہاتھ میں دے دو کیونکہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے کیا باگا ہے کہ اسے ارے پیر رہے گا تب ہی تو تب ہی تو تمہارا مقام و مرتبہ بڑھے گا کیونکہ بخاری شریف حدیث نمبر 6570 حوالہ نوٹ کر بہت پیاری بات کیونکہ میں اپنی تقریر کو انشاءاللہ بیس منٹ میں سمیٹ دوں گا آپ لوگ ذرا عقیدت سے سنیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ولیوں کا مقام کیا ہے مالے اور یہ حدیث کس کی ہے کون سی کتاب کی مالوں کتاب المجادلہ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا یعنی جھگڑے کی کتاب یہ بخاری شریف کا ایک چپٹر ہے جیسے کہ کوئی ایک جاہل زاکر نائف سے سنتے ہو نا چپٹر نمبر ون حدیث نمبر ون پیور نمبر ون جاہل مرتب ہے وہ اس لیے تو جیل ہو گیا بھاگ گیا تو اس کے پیچھے نہیں جانا دیکھنا کہ بولنے والا بابا فرید کا ماننے والا ہے یا نہیں پہلے دیکھنا کیونکہ جس کے دل میں ولی کی محبت ہوتی ہے اس کا دل چمکنے لگتا ہے حدیث پاک قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک وطالعہ چند گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں بھیجنے کا حکم دے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کے ساتھ جو دنیا میں رہے گا نا اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا اگر تم شرابی کے ساتھ رہوگے تو شرابی کے ساتھ ولی کے ساتھ رہوگے ولی کے ساتھ وہابی کے ساتھ رہوگے صحابی کے ساتھ رہوگے تو صحابی کے ساتھ ذہن میں رکھنا انتر کس کا ہے انتر کس کا ہے ایک چیز یاد آگئی تعلیم سے ہم دور ہیں گئی ہے نا تعلیم کے اندر کیا ہے تے این لام یا مین پانچ حرف ہے نا تے اور مین فسٹ اور لاسٹ بیچ میں کیا ہے این لام یہ تعلیم بیچ میں کیا ہے این لام یا جوڑو تو کیا ہوتا ہے علی کیا ہوتا ہے علی تو تعلیم کا لفظ مصطفیٰ نے اس لیے بتایا کہ تعلیم وہابی سے نہیں علی کے ماننے والوں سے سکھنا اسی لیے بتایا اسی لیے ہم اپنے شیک کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عشق رسول میں پڑھا رہا ہے یا بغز رسول میں ذہن میں آگئی بات یہ ایک بات یاد آگئی تو بتا دیا تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جس کے ساتھ جو رہے گا یتخیزون ابی امام ہم ان کو لایا جائے گا کس کے ساتھ اپنے اماموں کے ساتھ اپنے اماموں کے ساتھ تو جب کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا اللہ حکم دے گا تو ایک اللہ کے ولی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کتاب المجادلہ میں امام بخاری روایت کرتے ہیں یہ اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں کہیں گے یہ جس کو تُو جہنم میں جانے کا حکم دے رہا ہے نا یہ میرے مولا یہ میرے ساتھ حج کرتا تھا یہ میرے ساتھ وَيُسَلُّونَ مَانَا میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا وَيَسْتَحِبُّونَ مَانَا اور میری صحبت میں بیٹھتا تھا اللہ بخش دے اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے يُحَجُّونَ مَانَا کیا فرمایا میرے ساتھ حج کرتا تھا یہ نہیں فرمایا کہ حج کرنے کے لیے جاتا تو کسی کے اور کے ساتھ نماز پڑھتا دیکھنا یہاں پر آج بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے بولتے ہیں وہاں بھی تو امام ہے نا ان کے پیچھے پڑھ لیے تو کیا ہوتا یہی ہوتا یہی ہوتا یہاں پر حدیث میں یہ نہیں کہا يُحَجُّونَ اماموں کا اس امام کے ساتھ نماز پڑھتا یہ نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ کل قیامت میں کیا کہے گا يُحَجُّونَ مَانَا مَوْلَا جب یہ حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا یعنی میں نماز پڑھتا تھا تو یہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھتا وہاں بھی کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا وہاں بھی کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا اب ذرا بتا يُسَلُّونَ مَانَا میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا وَيَسْتَحِبُّونَ مَعَنَا میری صحبت میں رہتا تھا کیا کرتا تھا میری صحبت میں رہتا تھا اللہ اکبر کبیرہ جب یہ بات وہ اللہ کا ولی عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں يَقُولُو رَب رب کہے گا تُشفا کر شفا بِعِذْنِ میرے حکم سے میرے حکم سے کر شفا اور یہ نہیں کہے گا آدھا دن یا آربہ آدھا دن دو چار نہیں اللہ کہے گا میں حکم دیتا ہوں تجھے اب تیرے دل میں جتنے لوگ ہو جتنے کو تُو چاہتا ہے جتنے سے تُو پیار کرتا ہے سب کی شفاعت کر رب کعبہ کی قسم امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ گنہگار تھا کچھ گناہ کر لیے تھے لیکن میرے ساتھ تو رہا کرتے تھے میرے ساتھ تو کبھی نماز پڑھا کرتے تھے میری محفلوں میں تو بیٹھا کرتے تھے تو اب بتا دینا کہ ہمارا تو یقین ہے ہم گنہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم خطاکار ہیں لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بابا فرید بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ عدونی کے مسلمان گنہگار تو ہیں نماز تو چھوٹ چکی ہے لیکن مولا یسلون امانا میرے ساتھ نماز پڑھتے یستحبون امانا میری صحبت میں بیٹھے تھے میری صحبت میں بیٹھے تھے وہ یحبون امانا اور ہم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت کیا کرتے تھے تو اللہ کہے گا اے فرید اپنے چاہنے والوں کو جتنے کو چاہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں بابا فرید اللہ کی اجازت سے جتنے کو چاہیں گے جنت پہ لے کر جلے جائے آمین آمین اب جو ہم کہتے ہیں کہ ولی بھی جنت دلا سکتے ہیں تو بعض لوگ کیا بولتے ہیں جنت اتنی سستی ہے جو ولی دلا دے سنے ہوں گے کچھ چٹے بٹے جو پھرتے ہیں نا اٹھے ہوئے پائجا میں اور چڑھے ہوئے گرتے جو پھرتے ہیں نا کہتے ہیں یہ تو جنت کی توہین ہے ولی کیسے جنت دے میں ایک سمپل سا مثال دیتا ہوں ایک ماں اگر شرابی ہے بے نمازی ہے کیا ہے شرابی بے نمازی گنہگار کبھی نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھی زکاة نہیں دی کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے اس گنہگار ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے ایک بیٹے کے لیے اس کا قدم کیا ہے جنت ہے تمام کا اتفاق ہے کہ اگر وہ شرابی ہو کبابی ہو کوئی بھی ہو لیکن ایک بیٹے کے لیے اس ماں کا قدم جنت ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جب ایک گنہگار ماں کے قدموں کے نیچے اپنے بیٹے کے لیے جنت ہو سکتی ہے تو ایک گنہگار مرید کے لیے اس کی پیر کی صحبت جنت کیوں نہیں ہو سکتی اسی لیے تو ہم مرید بنتے ہیں تاکہ مغدوم پاک ہمیں جنت لے جائے خاجہ خاجگہ ہمیں جنت لے جائے قادریوں گھبرانے کی ضرورت نہیں تیرا پیر غوثِ آزم ہے چشتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں تیرا پیر خاجہ غریب نواز ہے نقش بندیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں تیرا پین بہاودین نقش بندی ہے سوہر بردیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں تیرا پیر شہاب الدین سوہر بردی ہے ارے ہم تو چاروں سلاسل کے ماننے والے ہیں کہ اللہ نے ہم تمام پر سلاسل کا وہ اقام مقرر کر دیا کہ کوئی بھی سلسلے میں چاہے چلا جائے سب کا پیر اپنے مرید کو جنت میں لے کر چلا ہے اسی لئے ایک مرید حضرتِ غوثِ آزم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے بس ختم کروں گا انشاءاللہ ایک پیر غوثِ پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کاش میری ملاقات ان سے ہو جاتی حضرتِ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ بتا دوں گا ملاقات ہو جاتی تو غوثِ آزم نے اس شخص کو بلایا ان کے سی سر کے اوپر ہاتھ رکھا کہا آنکھ بند گا آنکھ بند گیا جس کے بارے میں تو سوچ رہا تھا چل ان سے ہاتھ ملا لیں وہ مرید کہتا ہے کہ میں ہاتھ ملا لیا اس کے بعد غوثِ آزم نے کہا کہ اب کھول اب کھول تو کہا کہ جس ہاتھ سے ملایا تھا میں جب اس ہاتھ کو سونگتا ہوں تو جو خوشبو میں آنکھ بند کر کے پا رہا تھا وہی خوشبو میں نے اپنے ہاتھ میں پالی اپنے ہاتھ میں پالی اب میں یہاں پر پوچھتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہے تصرف نہیں کرتے مرنے کے بعد کیسے یہ تو سنیوں کو کیا ہو گیا یہ سنیوں کو کیا ہو گیا کہ مرنے کے بعد کیسے اللہ کے ولی آتے وہ اللہ کیسے آتے مرنے کے بعد تیرا باپ سنتا کی نہیں سلام کی آواز سنتا کی نہیں سنتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں میت ہو اس گھر میں آہستہ چلو تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو آہستہ چلو تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو نبی کریم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میت بھی سنتی ہے کہا جتنا اس کو زندے میں سنائی کی طاقت نہیں تھی نا اس سے ڈبل اس کو مردے میں سنائی کی طاقت ہو گئی یہ گنہگار میت کیا کرتی ہے سنتی ہے تو جب ایک گنہگار ایک گنہگار کی آواز کو سن سکتا ہے تو ایک اللہ کا ولی ایک گنہگار کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتا اور عالی حضرت نے فرمایا ہے عالی حضرت نے فرمایا ہے کہ جب حضور میراج کی رات تشریف لے گئے تھے تو ایک سفید داڑی والے اور چہرے والے کو کیا ہے جب جبرائیل علیہ السلام تحت اسی ہے صدرت المنتحہ پر چھوڑ کر واپس چلے آئے صدرت المنتحہ کے آگے دیکھا کہ ایک داڑی اور سفید نورانی چہرے والا ٹاہل رہا ہے اللہ سے سوال کیا مولا یہ کون ہے مولا یہ کون ہے تو کہا کہ یہ عبدالقادر کی روح جائے یہ کون صدرت اللہ حضرت نے فرمایا ہے کوئی ایسا و ایسا مجدد ہے مجدد اگر تو نہیں بھی مانے گا نا تو ان کے علم میں اور عمل میں تیرے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مان یا نہ مان ہم تو ماننے والے ہیں کل کے رضا ہے خنزرِ خوخار برقبار آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کریں ہم تو یہی ماننے والے ہیں یہی ماننے والے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس روح کو اللہ تعالی حکم دے گا اے روحِ عبدالقادر اپنی گردن کو جھکا اپنی گردن کو جھکا پروردگارِ عالم کے مقدس رسول اس روحِ عبدالقادر کے گردن پر اپنا قدمِ ناز رکھیں گے پھر اللہ پوچھیں گے پوچھے گا اے محمد جانتا ہے یہ کون ہے کہا ہاں عبدالقادر ہے کہا یہ تو ہے لیکن ایک بات سن لے جس طرح ہے تو نبیوں میں سب سے آلہ ہے نا تیری امت میں ولیوں میں یہ سب سے آلہ ہوگا ولیوں میں سب سے آلہ ہوگا کیسے آلہ ہوگا ارے ایسا ہوگا کہ جب وہ پیدا ہوگا تو حافظِ قرآن ہوگا کیسے آلہ ہوگا پیدا ہوگا تو حافظِ قرآن ہوگا تو ملک شام کے ولی حضرت غوث آزم کی بارگاہ میں لو لگانے کے لیے ملک شام کے ولی بھی حضرت غوث آزم کا ہاتھ چومنے کے لیے آئیں گے اور کیسا ہوگا کہ حضرت خضر بھی حضرت غوث آزم کی ملاقات کا شرف حاصل کریں گے کیسا ہوگا کہ مچھلی کے مچھلی مچھلی جب وہ کہے گی تو اللہ اکبر قبیرہ ان کے غلاموں کا وہ حال ہوگا ان کے غلاموں کا وہ حال ہوگا کہ دریا یہ خوشکی تو خوشکی سمندری جانور بھی ان کے غلاموں کی مرید ہوگی ایک واقعہ آپ نے نہیں سنا ہے ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں جب ہمارے خانکہ کی بات آگئی تو سنا ہی دیتا ہوں حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو جانتے ہیں نا پانچویں ساتویں صدی کے مجدد ہیں جس طرح حضور آلہ حضرت ہے نا چودویں صدی کے مجدد اسی طرح سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رزوان ساتویں صدی کے مجدد ہیں عالم تو ہی ہیں مجدد اس کے بعد اتنے بڑے ولی ہیں کہ مقام ہندوستان میں ان سے بڑا صاحب تصوف کوئی گزرا ہی نہیں فرماتے ہیں حضرت حضرت جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پانچ لوگ تھے حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رزوان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے دریا سے جا رہے دریا سے جا رہے تھے اچانک بیچ دریا میں ایک ایسا شخص نمودار ہوا جس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم مچھلیوں کا تھا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم کیا تھا مچھلیوں کا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے وہ ایک پوچھا کہ آپ میں اشرف جہانگیر کون ہے آپ میں کیا ہے اشرف جہانگیر کون ہے کہا میں ہی ہوں اشرف جہانگیر بتاؤ میں اشرف جہانگیر ہوں بتاؤ کہا کیا بات ہے کہا حضور غستاخی ماں آپ کے جو مرید ہیں نا اشرف جہانگیر نہیں اشرف جہانگیر کے جو مرید ہیں نا ان کے پانس سو سے زیادہ مرید سمندر کے نیچے ہیں ان سے پانس سو سے زیادہ مرید سمندر کے نیچے ہیں انہوں نے یعنی ہمارے پیرو مرشد نے کہا ہے کہ میرا دادا پیر اس سمندر سے گزر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مچھلی اسے تکلیف پہنچا دے اس کے پروٹوکول کے لیے اے میرے مریدوں چوروں طرف سمندری دیوار لگا دو تاکہ میرا دادا پیر سمندر سے گزرے تو مچھلی بھی ان کے قدم کو چوم کر وہ بھی اللہ کے ولیوں کے قدموں کا ناز لیتا دے یہ ہوتا ہے ولیوں کا مقام کہ ولی زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی تصرف کرتے ہوئے نظر اسی لیے تو آلہ حضرت نے کہا تھا واہ کیا مرتبہ ایک آز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا تو مسلمانوں یہ عظمت حسین اور یاد حسین کی محفل اور عظمت اولیاء کی محفل یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہمارے سینوں میں جب تک دل رہے ہماری جانوں میں جب تک سانس رہے ہماری آنکھوں میں جب تک روشنی رہے ہماری موہ میں جب تک زبان رہے ہمارے قدموں میں جب تک آہت رہے ہمارے پیٹ میں جب تک گویائی رہے ہمارے کانوں میں جب تک سننے کی طاقت رہے اس وقت تک ہم ولیوں کا ذکر کرتے رہیں گے اور لوگوں کو سناتے رہیں گے اور یہ درس دے دو کہ ان ولی کو ذکر کرنے کے بعد ہم تمام یہ اصول بنا لو کہ آج تک جتنے بھی ہم نے گناہ کیا ہے جتنے بھی ہم نے ایاشیہ کیا ہے ان ایاشیوں کو کیا کرو توبہ کر لو اور میں آؤں یا نہ آؤں مگر ایک بات میری ذہن میں رکھ لو ایک بات یہ جو محفل سجدی ہے عرص جو منایا جاتا ہے تو اس میں جو ہے یہ ڈھول تاشا یہ ناچ گانا یہ قوالی یہ ڈانس خدا کے واسطے عرص کو بدنام نہ کرو اگر آپ نہیں منا رہے کھانا کھلا دو کسی غریب کسی غریب کو کھانا کھلا دو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس بچی کے اگر دل کی دعا نکل جائے گی ہمارے سات خاندان بخشے چلے جائیں گے مگر پتا قوالی میں جو تُو نے اتنے پیسے خرچے کیے کیا فائدہ ملا ہے ایک ناگن کی ٹون پر تم نے پیسے ہزار خرچے کر دی کیا بات ہے ایک عیاش کے ڈانس پر تم نے یہ کر دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان غری نے تو نبی کے غسن پر تیس سو اون خرچے کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عثمان غری نے نبی کے غسن پر تین سو اون اور تو اور سنو حضرت عمر فاروق جب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے تو حضرت امام حسین ابھی چھوٹے تھے مسجد میں آئے اور کہا اے عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر چھوٹے تھے بچین 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 بچین